اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں بہتی زبردست صدیوں کی سوگات جو کہ ہے ریوڑی گھر پر تیار کریں گے کیسے بناتے ہیں دکاندار جو اتنی مزے کی بنتی اور یہ بہتی مہنگی ملتی ہے تو ہم اسے بنائیں گے کم خرچ میں اور بہتی کم ٹائم میں تو زبردست ریسی پی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں تو ریسی پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لے لیا ہے گھڑ ہاف کے جی گھڑ ہے میرے پاس آپ چاہے تو اسے کوٹ لیں میں نے اسے فیلحال کوٹا نہیں ہے تو اس میں میں آدھا گلاس پانی شامل کر دوں گے تقریباً گلاس میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلم پر پکاؤں گی جب تک اس کا گھڑ اچھے سے خوشک ہو جائے اور اس میں گاڑا پن آ جائے تو یہاں میں آپ کو دکھاؤں گھڑ جو ہے بلکل اندر مکس ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں گاڑا پن اس میں آگیا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ گھی کوئی بھی گھی آپ کے پاس ہے وہ اس میں شامل کر لیں اور اس ٹائم میں ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلم پر اور اس ٹائم پر ہم جب پکائیں گے تو اس میں چمچ پ رابط چلاتے رہیں گے تو اسے چیک کریں گے کہ یہ تیار ہے کی نہیں اس کے لیے ہم پانی لیں گے سیمپل اور اس کے اندر ڈالیں گے کتریں ڈالیں گے جب یہ کٹھو ہو جائے سخت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تیار ہے اب یہ تیار نہیں ہے کیونکہ میں نے پانی میں ڈالا تو یہ پھیل گیا تھا اس کا مطلب ہے یہ بلکل تیار نہیں ہے تو ہم مزید اسے پکائیں گے چھے سے سات منٹ تقریبا ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلم پر اور چمچ برابط چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے یہ جلے نہیں تو یہاں ساتھ میں آپ کو دیکھاؤں میں نے تھالی میں گھی لگا لیا ہے اس کے اندر ہم نکال لیں گے تو ایک مطلب پھر سے ہم چیک کریں گے تو یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی پتا چاہ رہا ہے کہ اس کے دانیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں مزید دو سے تیر منٹ اور اسے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی اور سخت ہو جائے تو اینڈ میں ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا میٹھا سوڈا اس کا کلر لانے کے لیے دو سے تیر منٹ اچھے سے پکا لیں گے میڈیم فلم پر اس کے بعد اس کا چولہ اس ٹائم میں نے بند کر دیا اور اس میں ڈال دی ہے چوتھائی ٹی سپون میٹھا سوڈا اور چمچ چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے کیونکہ چولہ پہ ابھی یہ رکھ ہے اور یہ زیادہ گرم ہے تو چمچ اچھے سے چلاتے رہیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم نکال لیں گے تھالی میں پتیلہ اچھے سے صاف کر لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے تھنڈا ہونے دیں گے اتنا کہ ہم اس میں ہاتھ لگا سکیں اتنا تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سخت ہونے لگا ہے ابھی بھی یہ کافی گرم ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بلکل سخت ہو جائے گا تو اس طرح سے کھینچتے ہوئے اس کا لمبائی میں تھوڑی سی ڈوریاں ڈائپ بنا لیں گے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو سخت ہو جائے گا تو سخت ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کچھ اس کے کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ ریوڈی ہوتی ہے بلکل اسی سائز میں کٹنگ کر لیں گے اور تلیاں ہمیں نے لے لیا ہے ایک کپ وائٹ تل لیا ہے اسے فرائی پر میں ڈال دوں گی بلکل لو فلیم پر میں اس میں پکاؤں گی چلے کی فلیم بلکل کم رکھنی ہے سارے میں تل پھیلا دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد جو ہم نے تیار کی ہیں گھڑ کی ریوڑیاں بنا رہے ہیں وہ تمام اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے رہیں گے تو بہت ایزی طریقے سے یہ بن جاتی ہے تمام ڈال لیں گے اور ہلکا ہلکا چمچ چلاتے رہیں گے چلے کی فلیم یاد رہے بلکل لو پر رکھے ہوئی ہے تیز کی تو یہ نرم پڑ جائیں گی بلکل ہی اب ہلکی ہلکی نرم ہوں گے تو اس سے تل جو ہیں اچھے سے چپک جائیں گے اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ یہ دیکھیں تل سارے اچھے سے اس پر چپک رہے ہیں تو بس اس ٹائم میں چلہ بند کر دوں گی اور اسے نکال لوں گی کسی اور بطر میں کیونکہ یہ فرائی پین بہت گرم ہے گرم ہو چکا ہے تو یہ مزید نرم نہ ہو اس وجہ سے میں اسے نکال لوں گی کسی اور بردن میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں زبردست ریوڑی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آواز سے بھی آپ کو پتچر رہا ہوگا کتنی خستہ اور مزیدار بنی ہے تو آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمیٹ کر دیں تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ